اسلام علیکم اللہ آج اے آئی سیڈیز کی ہماری نیو کلاس ہے دوسری کلاس ہے اور اس میں میں آج آپ لوگوں کو ایک جی میل آئی ڈی بنانا سکھا ہوں گی جی میل آئی ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک نیو براؤزر اوپن کر لیا ہے اور سرچ بار میں آکے میں اس کو جی میل میں کر دوں گی یہاں پر اب ہم نے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر چلک کرنا ہے اگر آپ لوگ اکاؤنٹ کرنا آتا اور آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ سائن ان کر سکتے ہیں آج کلاس یہ ہی ہے بیسکلی کہ آپ لوگوں نے گوگل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے تو گوگل کا اکاؤنٹ کرنے کے لئے ہم نے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے 3 options آپ کے پاس آئیں گے for my personal use for my child for my work تو میں نے for my personal use کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے جیسے جو بھی آپ کا purpose ہے بنانے کا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور personally ہی بیسکلی بنایا جاتا ہے تو for my personal use کے اوپر کلک کر کے اب ان کا ان کی جو بھی requirement ان کا جو بھی form ہے وہ آپ نے fill کرنا ہے step by step میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں like first name پوچھ رہا ہے first name میں نے ڈال دیا surname پوچھ رہا ہے surname دے دیا آپ لوگ اپنے اپنے ڈیٹا کو سیف کرواتے جائیے گا اور ڈیٹا کو سیف کروانے کے ایک طریقہ یہ کہ آپ سکرین شوٹ لے کے ورڈ یہوکر بھی آپ سیف کروا سکتے ہیں پیسٹ کر کے سیف کروا سکتے ہیں یا پھر اپنے پاس ڈاکومنٹ بنا کے اپنے پاس ڈاکومنٹ بنا کے اپنے پاس ڈیٹا کو سیف کر سکتے ہیں کہ آپ کون کون سا ڈیٹا جائے وہ یہاں پر پوٹ کر رہے ہیں for further use آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ آپ نے کیا ڈیٹا اس کو دیا ہے کبھی آپ لوگ کو حقیقت کا پروپلن ہو کوئی بھی پروپلن ہو اور ڈیٹا ریکوور کرنا ہو یا ڈیٹا کی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ریکووری کے لیے تو آپ کو یاد رکھیں یا پھر آپ اس کو لکھنے کہیں کسی فولڈ کے اوپر یا پھر اس طرح سے ورڈ میں آپ آکے پیسٹ کروا دیجئے پیسٹ کروا سکتے ہیں اور میں بسکلی یہ ہی کرتی ہوں کہ کہیں بھی اگر مجھے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تو میں اپنا جی میل کا اکاؤنٹ استعمال کرتی ہوں otherwise جو بھی اکاؤنٹ بنتا ہے جیسے بلوگر کا میں نے بنایا تو اس کے لیے میں نے اس کا تمام دیٹا جو ہے وہ سکرین چھوٹ لے کے سیف کر لیا ہے چلیں جی اب یہاں نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے basic information دے رہا ہے date of birth 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 year جو آپ کی date of birth اس کے اندر انپٹ کیجئے گا پھر اس کے بعد gender ہم لے لیتے ہیں اس کا بنا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے اسٹرنٹ ہیں اسی حساب سے آپ نے اپنا gender وغیرہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنی date of birth میں بار بار منشن کر رہی ہوں کہ اپنے NIC کی ہی یوز کیجئے گا اور جہاں پر بھی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر فیس بک یوٹیوب جہاں بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہاں بھی NIC کی title پر ہی select کیجئے گا اب یہاں پر میں اپنا username مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی بھی username جو میں رکھنا چاہتی ہوں اپنے gmail id کا وہ میں یہاں پر دوں میں نے اس کو دیا next کے اوپر کلک کیا اب یہ کہتا ہے that username is taken try another one ابھی مجھے اس کو کسی اور نام سے کرنا پڑے گا now click on next یہ بھی کسی نے لیا ہوا ہے یہ نام یہاں پر اس نے مجھے دیکھیں اس طرح سے یہ نام دیا ہے id دیا ہے یہ آئیڈ کہلاتا ہے یہ اوپر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس نے شو کر دیا آپ اس کو بھی سیب کروالی جیگا یا سکرین چھوٹ ہے وہ capital ہونا چاہیے میں اس کو دیتی ہوں میں پاسورٹ دے دیا اگین یہاں پر ری ٹائپ پاسورٹ مانگ رہا ہے اب میں یہاں آپ لوگوں کو پاسورٹ شو کر رہی ہوں جو بعد میں میں چینج کروال ہوں گی دیکھیں میں نے الفابیٹس لکھے ہیں اور ایک نمبر دیا ہے ٹھیک ہے کنفرم کرنے کے بعد پہلے میں نے پاسورٹ لکھا اگین پاسورٹ لکھا کنفرم کرنے کے لیے اور میں نے نیکسٹ چیو پر کلک کر دیا سیمپل اب یہ فون نمبر مانگ رہا ہے اس کو میں فون نمبر دے دوں گی پاکستان کا یہاں پر پاکستان اگر سیلیکٹڈ نہ ہو تو آپ پاکستان کو سیلیکٹ کر لیجیگا نیکسٹ کیو پر کلک کریں موسیقی موسیقی یہاں پر six digit code آئے گا آپ کے موبائل نمبر کریں اسے نیکسٹ کیو پر کلک کریں کریں میں اویٹ کر رہی ہوں کہ کوٹ جو ہوا آ جائے تو پھر میں اس کے اندر انٹر کرے کے اس کو نیکس کروں گی ابھی کو آ چکا ہے اس کو انٹر کرنے کے پاس اس پہ نیکس پہ کلک کریں ریکووری ایمیل ڈرس مانگ رہا ہے ضروری نہیں ہے آپ اس کو نیکسٹ اگر کوئی آپ کا پہلے سے بنا ہوا ہے یا کوئی اور سا ایمیل ڈرس بنا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں ادر وائس اس کو اسکر کرتے ہیں یہاں پر مزید آپ سے فون نمبر کنفرم کرتا ہے اس کو بھی اسکر کر رہی ہوں کلحال میں یہ میرا کا آئی ڈی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے کلک آن نیکسٹ یہ اس کی پرائی ویسی ٹرنیمنٹ کنڈیشن ہے یہ پڑھ لیچے گا آپ لوگ یا پھر اس کو کوپی کر کے اپنے پاس رکھا ہوں پڑھ سکتے ہیں پھر حال اس کو ہم آئی اگری کر کے کنٹینیو کر دیں گے یہ ہمارا جی میل آئی بھی بن گیا اب یہ فنش سیٹنگ اپ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے ان بوکس یہاں پر آپ کو ملے گا اور اس کے اندر میل آئی ہے فنش سیٹنگ اپ ایک آکاونٹ اس کو میں نے got it کلک کر دیں آئے اس کے پاس جو ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اپدیٹ کرنے اس کے لئے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو جی میل ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو oh yes keep me اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے لاوہ یہاں پر گوگل ایپس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کے جسے ہمارے کمیٹر موبائل کے اندر ایپس ہوتی ہیں اور اگر آپ گوگل ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں ٹرائیٹ بھی کلک کر کے کام کر سکتے ہیں آپ لوگ ڈیپرنٹ ایپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹرول کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کہلاتی ہیں اور ایپس بھی کہلاتی ہیں یہ گوگل کی گوگل نیوز ہو گئی گوگل ٹیکنلوجی ہو گئی اور گوگل سرچ ہے تو یہ ساری ہماری گوگل کی ایپس ہیں تو ابھی میں فیلحال اس کے پر کلک نہیں کر رہی ہوں ٹرائیٹ کے لیے اور فیردہ جب ہم اس کو یوز کریں گے تو ہم یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور سمپل اپنے نیو براؤزر میں جا کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر کنفرم آپشن کے لیے کہہ رہا ہے اور آپ جو ہم نے اسکیپ کیے تھے آپشن لائک کے لیے کوری ایڈریس وغیرہ ان کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کنفرم کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دینا چاہتے ہیں دوبارہ سے تو یہاں کنفرم جو پر کلک کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا پکچر وغیرہ سارٹ کرنی ہے اور تمام کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے سائن آؤٹ ہی کرنا ہے تو میں اس کو سائن آؤٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ابھی یہاں دیکھیں ایک نوٹیفکیشن دی رہا ہے ریکمینڈ ایکشن کا یہاں پر کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ایکشن ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کر لی جائے گا اور یہ یقیناً جو ہے وہ ریکووری کے ایکشن دی رہا ہوگا میں کر کے دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اس میں آپ نے ڈیٹا دینا ہے فورم نمبر کرنا ہے ریکووری ایمیل کرنا ہے یہ ہی واپشن ہیں جو ابھی مجھے نہیں کرنے بات میں کروں گی پاسپورٹ چینج کر کے کروں گی تو چلیں میں اس کو سائن آؤٹ کریں میں اس کو دوبارہ سائن آؤٹ کریں پاسپورٹ چینج کر دوں گی اور پاسپورٹ چینج کر نکلیں وہی میں مانیجز جوار گوگل اکاونٹ میں جاؤں گی اور یہاں پر پرسنل انفو میں چاہیے یہاں پاسپورٹ کو اپشن ہے تو میں اس کو چینج کر دوں گی کلک کر کے نیو پاسپورٹ دے دیتے ہیں اس کو ہوں اور ایٹھ کریکٹرز لاغ ہونا چاہیے پاسپورٹ میں کنفرم کر رہی ہوں اب میں یہ آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ مجھے پاسپورٹ چینج کرنا ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں اور میں نے اس کو چینج ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تینک کیو موسیقی